اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر خالد محمود شاہ میرا تعلق الخلیج کلینکس کے آرٹوپیڈک ڈپارٹمنٹ سے ہے ہمارے پاس جو مجورٹی مریض آتے ہیں وہ ہم سے یہ ضرور سوال کرتے ہیں کہ جو جوڑوں کی ٹریٹمنٹ ہم سٹم سیل کے ساتھ کر رہے ہیں اس کے ریزلٹس کیسے ہیں میں آپ سے آج اپنی آنگوئنگ سٹڈی کا ریزلٹس شیئر کروں گا جو اس چیز پہ مبنی ہے کہ جتنے کیسز ہم نے یہاں پر کیے ان سے ہمارے مریضوں کو کتنا فائدہ ہوا ہماری اس آنگوئنگ سٹڈی میں نائنٹی تھری نیز شامل ہیں جو کہ ففٹی ون پیشنٹس آپریٹ ہوئے تھے ان کے ریزلٹس ہیں یہ فروری دوہزار اٹھارہ سے لے کے سبٹمبر دوہزار انیس تک کے کیسز ہیں یہ سٹڈی آنگوئنگ ہے اور اس میں اور پیشنٹس ایڈ ہوتے جا رہے ہیں ہمارے میتھڈ میں جوڑ کی صفائی بھی شامل ہے جب جوڑ کی صفائی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس میں سٹیم سیل کا انجیکشن لگایا جاتا ہے سٹیم سیل کا انجیکشن لگانے سے پہلے دو دن مریض کو انجیکشن لگایا جاتے ہیں یہ سٹیم سیل کی پروڈکشن جسم کے اندر بڑھا دیتے ہیں وہ بڑی ہوئی مقدار میں بون میرو سے خون کے اندر آ جاتا ہے تو پھر اس کو ایک سپیشل مشین کے ذریعے جس میں سے خون پاس ہوتا ہے علیدہ کر لیا جاتا ہے جب کولیکٹ ہو جاتا ہے سٹیم سیل تو پھر اسی دن جوڑ کی صفائی ہوتی ہے اور جوہائی کرنے کے بعد اس میں یہ انجیکشن لگا دیا جاتا ہے آپریشن کے بعد مریض کو ایک رات کے لیے ہسپتال میں ہم داخل کرتے ہیں اور اس دوران اس کے جوڑ کی فیزیو تھرپی شروع ہو جاتی ہے جو کہ خاص مشین کے ساتھ کی جاتی ہے اسے سی پی ایم مشین کہتے ہیں اس میں مریض کو جوڑ خود نہیں ہلانا پڑتا بلکہ یہ کام مشین سر انجام دیتی ہے انہیں موبیلائز کر کے پھر ہم ہسپتال سے ڈسچارج کر دیتے ہیں ہم اپنے سارے مریضوں کی اسیسمنٹ مختلف اوقات پر کرتے ہیں جس میں پروسیجر کرنے سے پہلے اسیس کیا جاتا ہے پروسیجر کے ایک مہینے، تین مہینے اور چھے مہینے بعد بھی پیشنٹ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے یہ اسیسمنٹ ہم ایچ ایس ایس نی سکور ویجول اینالوج سکیل اور لائشن سکور کے ذریعے کرتے ہیں یہ جو سکورنگ ہے یہ مریض کے پین موبیلٹی اور فنکشن کو اسیس کرتی ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ امبروف کر رہا ہے یا اس کو ایمپروومنٹ نہیں ہو رہی ہے ہماری اسٹیڈی میں فیفٹی ون پیشنٹ شامل ہیں جن کی نائنٹی تھری نیز کو آپریٹ کیا گیا ان کی ایوریج ایج فیفٹی ایٹی ایس تھی اور اس سٹیڈی میں زیادہ تر فیمیلز تھیں اور رائٹ اور لیفٹ نیز ایکولی ایفیکٹ ہوئیں تھیں ہم نے جب اپنے مریضوں کی اسیسمنٹ کیلگرن لارنس ریڈیولوجیکل گریڈ کے حساب سے کی تو جو مجورٹی پیشنٹ ہماری سٹیڈی میں ہیں وہ گریڈ فور میں آئے جس کا مطلب ہے کہ ان کے جوڑ کی گھسنے کی سویریٹی بہت زیادہ تھی ہم نے اپنے مریضوں کی پین کی اسیسمنٹ ویجیول اینالوگ سکیل پر کی اس سکیل کے مطابق بہت شدید پین میں سکور ٹین ہوتا ہے اور کوئی پین نہ ہو تو اس کا سکور زیرو ہوتا ہے اس حساب سے جب پروسیجر سے پہلے ہم نے ایوریج سکور اپنے مریضوں کا اسیس کیا تو وہ سیون آتا تھا پروسیجر کے بعد گریڈولی یہ سکور کم ہونا شروع ہوا ایک مہینے پر پانچ تین مہینے پر ساڑھے تین اور چھ مہینے پر ایوریج سکور تین آ گیا جس کا مطلب ہے کہ ان کی پین بہت حد تک امپروف ہو گئی تھی ہم نے اپنے مریضوں کے نی جوائنٹس کو ایچ ایس ایس نی سکور کے اوپر بھی ایس ایس کیا اس میں میکسیمم سکور جو ہے وہ ہنڈرڈ ہو سکتا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ جو بہت اچھی کنڈیشن میں ہے ہمارے پیشنٹس میں پری پروسیجر ایوریج سکور سکسٹی ون تھا پروسیجر کے بعد یہ سکور آستہ آستہ امپروف ہوا اور چھ مہینے پر ایوریج سکور سیونٹی ایٹ ہو گیا جو کہ شو کرتا ہے کہ ہمارے پیشنٹس میں اس پروسیجر سے امپروفمنٹ آئی ہم نے اپنے پیشنٹس کو لائشن سکور سے بھی ایس ایس کیا یہ ایچ ایس ایس نی سکور کی طرح پین موبیلٹی اور فنکشن کی ایس ایسمنٹ کرتا ہے ہمارے پیشنٹس میں پری پروسیجر ایوریج سکور فورٹی سیون تھا جو کہ پروسیجر کے بعد امپروف ہوکے چھ مہینے میں سیونٹی ٹو ہو گیا جو ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے پیشنٹس کی نیز کافی حد تک امپروف ہو گئی ہماری اس سٹیڈی کا ایک ایم یہ بھی تھا کہ ہم اپنے مریضوں کی پین کی امپروفمنٹ کو خاص طور پر سٹیڈی کریں اس کے لیے ہم نے لائشم سکور میں جو پین اسیسمنٹ کا سیکشن ہے اس کو الہدہ بھی انیلائز کیا اور اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جو پری پروسیجر ایوریج پین کا سکور تھا وہ چھے سے بڑھ کر چھے مہینے پہ چودہ پر آ گیا یہ سو پرسنٹ سے بھی زیادہ کی امپروفمنٹ تھی جو کہ ہماری ٹریٹمنٹ کی کامیابی کو شو کرتی ہے ہمارا ایم یہ ہے کہ ہمارے مریضوں کی پین اور فنکشن بہتر ہو جائے اور اس سٹیڈی کے ریزرڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دو چیزوں میں ہم بہت حد تک کامیاب رہے ہمارے مریضوں کی جو ایکٹیویٹی ڈیلی لیونگ جسے کہا جاتا ہے اس میں بہت امپروفمنٹ آئی ان کی جو کالٹی آف لائف ہے اس میں بہتری آئی یہ سب کچھ جو امپروف ہوا اس میں نہ صرف اس ٹریٹمنٹ بلکہ اس ٹریٹمنٹ کے بعد جو ہم فیزیو تھرپی کرواتے ہیں اپنے سینٹر میں اس کا بہت بڑا حصہ اور رول ہے یہ سٹیڈی ہم نے آپ کی سہولت کے لیے اپنی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل کی ہوئی ہے آپ تسلی سے بیٹھ کے اس کو سٹیڈی بھی کیجئے اور اس کے اوپر اگر آپ کی کوئی کوئیریز ہوں تو وہ ہمیں ضرور بھیجئے ہم اس کا آپ کو جواب بھی دیں گے موسیقی